سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی سے پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر ڈوٹ گئی دوسرے کے مذہب کا احترام بھی انسانی حقوق میں شامل ہے سویڈن کی حکومت نے عید کے دن قرآن پاک جلانے کی اجازت دے کر ہمارے دلوں کو زخمی کیا ہے ان خیالات کا اظہار وائز شیئرمن پاکستان زندہ باد مومنٹ میڈیا ونگ پنجاب مرکزی ترجمان پاکستان پریس کلیب ریجسٹرڈ اسلام آباد ملک طیب ایوان نے میڈیا سے بات چیت میں کیا انہوں نے کہا کہ مسلم حکمرانوں خاص کر او آئی سی کو اس موقع پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور سویڈن سے تعلقات یہ احتجاج کے لیے مشترکہ لاحیہ عمل تیہ کرنا چاہیے حکومت پاکستان کو سرکاری سطح پر اس کی شدید مضمت کے ساتھ احتجاج کا حق ادا کرنا ہوگا کیونکہ مسلمان شائر اسلام کی توہین برداشت نہیں کر سکتا مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کرنا سادت سمجھتے ہیں